اسلام علیکم میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شامی کباب کی ریسپی یہ میں نے گھر میں بنائے تھے اور پھر فریز کر کے رکھ دیئے تھے اور یہ بہت بہت ٹیسٹی بنے تھے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی ٹرائے کریں گے یہ 500 گرام کیمہ ہے اس کے ہم لوگ شامی کباب بنا رہے ہیں بیبی لیم ہے اور یہ 500 گرام کیمہ کچھا ہم لوگوں نے سلور کے اس تیلی میں ڈال دیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈال لیں گے چنے کی ڈال چنے کی ڈال جونسی اب اپروکسیمیٹلی ایک کپ ہے اس چنے کی ڈال کو میں نے ایک گھنٹا بھی بھوکا رکھا ہے پانی میں اور اب چنے کی ڈال اور کیمہ کو ہم لوگ مکس کر لیں گے اس کے اندر اب میں نے ڈال دیا ہے دو کڑی پتے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹیبل سپون زیرا اور یہ ایک کالی بڑی مرچ ٹال لیے اور ساتھ کے اندر ٹیسٹ کے لیے میں نے اس کے اندر یہ والی جو مرچے ہوتی ہیں راؤنڈ گول مرچے یہ میں نے تین سے چار ڈال لیا ہے اس میں تو یہ لیے راؤنڈ گول مرچے ایک ٹیبل سپون زیرا ایک بڑی کالی مرچ اور دو تیز پتے یہ ہم اس کے اندر کلووز بھی ڈال دیں گے لونگیں چار سے پانچ عدد ہیں اور تین سٹکس ہم لوگوں نے اس کے اندر یہاں لیے سینیمن کی ڈال دی ہیں کوئی بھی اس کے اندر میں اس کے اندر میں بزار کا کوئی بھی مسالہ استعمال نہیں کروں گی کیونکہ جتنا زیادہ آپ تازہ مسالہ استعمال کریں اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ٹیسٹ آتا ہے چانپ مسالہ البتہ میں نے باہر کا استعمال کیا ہے مگر وہ فائن ہے اس کا صحیح آجاتا ہے ٹیسٹ یہ دیکھیں یہ پکرا ہے اور اس کو میں نے ابھی دھک کے رکھا ہوا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے اندر سارے کے سارے ڈرائی انگریڈینٹس ڈال دی ہیں اس کے اندر 1.5 ٹیبل سپون سابر دھنیا ڈالا ہے سابر دھنیا 1.5 ٹیبل سپون زیرہ 1 ٹیبل سپون تین سٹکس ڈالی ہیں میں نے سینیمن کی دو کڑی پتے میں نے ڈالی ہیں پانس سے چھے میں نے اس کے اندر لانگ کلوفز ڈالی ہیں اور ایک میں نے اس کے اندر بڑی الائچی ڈالی ہے یہ بڑی جو انسی گرم میں سارے والی ہے بڑی الائچی یعنی ایک ڈالی ہے صرف اور اب اس کے اندر ادرک ڈالیں گے لیسن ڈالیں گے نمہ کرنے گا اس کے اندر تین سے چار لیسن کے لیسن کے جوے ڈالے ہیں اور اب اس کے اندر ادرک کرش کر کے ڈال رہے ہیں اپروکسیمیٹلی 1 انچ ادرک آپ اس کے اندر کرش کر کے ڈال دیں گے لیسن ہم لوگوں نے اس کے اندر ثابت ہی ڈالا ہے تین سے چار لیسن کے ثابت ڈالے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادرک ہے تین سے چار جوے اس کے اندر یہ لیسن کے ہیں نمک اور میرے چیز کے اندر ہز پہ جائے گا ہم لوگوں نے اپروکسیمیٹلی میڈیم 1 ٹیبل سپون نمک دالے اور 1 ٹیبل سپون مرچے نامی ہے اور ساتھ کے اندر چامپ نامسی ہے یہ لو ہیٹ کیوں پر بن رہی ہے اس کو ڈھاک کے رکھا ہوا ہے ہم نے اب اس کے اندر حلدی ڈال دی ہے ہاف ٹیبل سپون حلدی ہے اور اب اس کے اندر پہلے سے گرم کیا ہوا پانی پانی ہم لوگوں نے کم از کم اس کے اندر چار کپ ڈالا ہے 1 لٹر 1 لٹر وارٹر یا چاڑ کپ یا 1 لٹر اس کو چیدہ اس کے اندر مکس کر کر دیکھ رہے ہیں مسالے بھی تھوڑ سے اوپر آگئے ہیں اس کو ہائی ہیٹ کے اوپر اب ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے مسالہ جونسہ ہے یہ پکتا ہے کیمے کے مسالے کے اندر ایک چیز میں نے بعد میں ایڈ کی ہے اور وہ ہیں جی کالی مرچیں سابت کالی مرچیں وہ پہلے ایڈ نے کی تھی تو وہ میں نے بعد میں ایڈ کی ہیں تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیں بعد میں ایڈ کرنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو کالی مرچیں ہوتی ہیں ان کی خشپو بہت زیادہ آتی ہے تو اس وقت سے جب آپ اس کو بنائیں تو ان دے میڈل کالی مرچیں ایڈ کریں اور مینوال آپ سالڈ انجوائی کریں اور کوکنگ اپنے پروسس کے اندر ہے ہنجی تو اب یہ کیمے کا پانی سوک چکا ہے سارا جو کباب کے لئے میں بنا رہی تھی شامی کباب کے لئے اس کے اندر سے میں نے جو گرم مسالہ تھا سابت گرم مسالہ تھا وہ نکال دیا ہے اس کے اندر کڑی پتہ ہے دالچینی ہے اور بڑی کالی الائچی ہے اور اب میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پودینہ دھنیا اور دو ہری مرچیں ڈال دی ہیں ان کو اب میں کروش کر لوں گی کروشر کے ساتھ تاکہ ان کے ایزی لی کباب بن سکیں اس کو اب آپ اچھی طرح سے پرش کر لیں گے پرش کرنے سے پاک اور ہم اس کے لئے کباب بناتے رکھیں جی تو یہ ہم لوگ کے کباب اب تیار ہیں ویسے تو آپ کو بہت ایزی لی بازار سے بھی مل جاتے ہیں بنے بنائے مگر جو مزہ گھر کے کباب بنا کر کھانے کے اندر ہوتا ہے وہ باہر کے کبابوں میں نہیں آتا اتنا زیادہ یہ پتہ نہیں ہے شاید اب میں تھوڑی عادت ہے گھر میں ہی چیز بنا کر انجوائی کرنے کی میں ایک دو دفعہ فروزن لے کر آئی تھی کباب زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتے ہیں وہ اور بہت آپ ڈریکٹ فریج کے اندر ڈال دو اور بنا لو مگر ابھی چونکہ کرسمس چھوٹیاں ہیں نیو یہ ریو ہے تھوڑا سا ٹائم ہے بھی گھر کے اندر ٹائم سپینٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو سوچا کہ چلیں گھر میں ہی کباب بنائے جائیں یہ آخر کے اندر میں نے اس کے اندر جو پودینہ دھنیاں اور میرچیں ڈالی تھی ان کی بہت ہی زیادہ خوبصورت خوشبو آ رہی ہے تو بس تازی چیز اگر گھر کے اندر بناو تو پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ سٹپ بے سٹپ اس کو انجوائی بھی کرتے ہو پکانا اور اور جو بھی اس کا انگریڈینٹس کا ایک اروما ہوتا ہے اس کا بھی ساہ ساہ کے اندر آپ کو پتا لگتا رہتا ہے تو ای ہوپ کہ آپ کو میری یہ والی آج کی دور ایسے پیس پسند آئی ہوں گی جو میں نے بیک تو بیک بنائی ہیں پچامپے جو انسی تھیں وہ ہم لوگوں نے رات کے کھانے میں کھا لی ہیں اور کباب جو انسے ہیں وہ لک فاورٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ صبح پراتھے کے ساتھ کھائیں گے اور بہت مزہ دیں گے ان کو تلتے وقت میں انڈا پھینڈ کر انڈے کے اندر میں ان کو تل لوں گی میں نے چیزوں کو بڑا سیمپل رکھا ہے آپ میں دکھا ہے کہ کوئی زیادہ افرٹ نہیں ڈالی ہے چامپوں کے اندر میں نے چامپ مسالہ دردہی مکس کر کے بنا لیا اور کبابوں کے اندر میں نے سابت جتنے بھی گرم مسالے تھے وہ ڈال کر پکنے کے لیے چھوڑ دیا اور پانی خوشک ہونے کے اوپر میں نے ان کو گرائنڈ کر لیا ہے تو چیزیں بنانا کوئی بھی اتنا زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہوتی مشکل نہیں ہوتی ہے بس اگر آپ چیزوں کو سیمپل رکھنا چاہو تو کر دو تو پھر آپ کھانے کو جتنا بھی کمپلیکیٹڈ کرتے جاؤ اس کی کوئی ارنڈ نہیں ہے اور اسی وجہ سے میں نے اپنا کھانا پکانا سارا کوئی شادی کے بعد ہی سیکھا ہے پہلے زیادہ اتنی ادھا توجہ نہیں دی کیونکہ وہ یہی ایک فیل آتی تھی کہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا کھانا پکانا اور کیسے بنائیں بس کھانا پکانا بھی سکل ہے سروائیول سکل کے اندر ہے اور سب کو آنی چاہیے اور بکایدہ کھانا بکاتے وقت آپ اپنے آپ کو ریلاکس بھی فیل کرتے ہیں اپنے اپنا سوچنے کا انداز ہے میں تو یہ سوچتی ہوں کہ کھانا پکا رہے ہوتے ہیں you're just like an artist اور یہ چیز ایک پینٹنگ کی طرح ہوتی ہے and you just want it as beautiful as any کلر کوئی بھی جو بھی کلر پینٹنگ یا ایک یا کوئی بھی میوسیقل کامپوزیشن جتنی زیادہ خوبصورت اند کے اندر ہونی چاہیے اسی طرح ہی آپ کا کھانا بھی اسی طرح ہی اند کے اندر ایک لذیذ اور خوبصورت ہونا چاہیے دیکھ دیکھ نا بھی اچھا چاہیے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہونا چاہیے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ واری ریسیپیز پسند آئی ہوں گی اب ہی میں کباب نہیں تل رہی صبح کے اندر ہی تل ہوں گی اندہ لگا پلیٹ کے اندر بیکنگ فوائل ہوتی ہے میں بیکنگ فوائل کبابوں کے درمیان میں لگا کر اس کو پھر میں پلاسٹک کی شیٹ کے اندر ڈال دوں گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کباب آپ اس کے اندر چپکتے نہیں ہیں اور ایزی لی کھل جاتے ہیں جب آپ نے بنانا ہوتا ہے چیلنج یا آپ کو میری ریسیپ اچھی لگی ہوگی گوڈ نائٹ اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں تھانک یو موسیقی